بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ملکس کزین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی ہماری مزددار سی ریسپی ہے کچھنال گوشت کی تو میں بنا رہی ہوں مٹن میں آدھا کلو میں نے مٹن لے لیا ہے اور آدھا کلو ہی کچھنال ہے تو یہ کچھنال میں نے بلکل صاف کر لیا ہے اس کی ڈنڈیاں پتے یا کوئی کھلے ہوئے پھول یا کوئی خراب دانا تھا تو اسے میں نے ہٹا لیا ہے اور اچھے طریقے سے دھوکی پانی میں رکھ دیا ہے گوشت بھی میں نے صاف کر لیا ہے اب جی ہم لیتے ہیں ککر کیونکہ مٹن ہے اس کو میں نے گلانا ہے اگر آپ مٹن یا چکر میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں تو ایک چمچ میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاز اس میں ڈال کے ہم نے اسے کرنا ہے جی لائٹ براؤن جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے یہ دیکھئے جی مزیدار سا لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی تین عدد ٹیماتر تین عدد ٹیماتر کو میں نے سلائس کر کے ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ کھٹا کھٹا سا بہت پسند آتا ہے تو وان تی سپون میں نے ڈالی ہیں ریڈ چلی پاوڈر سرخ مرچ کا پاوڈر آدھا چمچ میں نے نمک ڈالا ہے چھوٹی چائے والی چمچ اور حلدی بھی آدھی چائے والی چمچ آپ اپنے ٹیش کے مطابق نمک اور مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ککر کو بند کر لیجئے تاکہ ٹیماتر اور پیاز ہمارے بلکل گھل جائیں گل جائیں اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے جی اپنا مٹن تو مٹن جب یہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گلانا ہے مٹن کو ہم نے اچھے طریقے سے تھوڑا سا بھون کے اس میں پانی لگا دینا ہے ہاف کپ کے قریب اور ککر کو کر دینا ہے ہم نے پانچ منٹ کے لیے بند تین منٹ تک اس میں جس طرح سی ٹیز کی بن جائے گی تو پانچ منٹ تک کے لیے ہم نے اسے کر دینا ہے بند ٹوٹل ہو جائیں گے آٹھ منٹ اور یہ جی مٹن ہمارا ہاف دن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن صرف لیسن ہے لیسن پیسٹ اور اب اس میں جائے گا جی وان ٹیبل سپون بھر کے سوکھا دھنیا کٹا ہوا اور دھئی جا رہا ہے پھینٹا ہوا وان کپ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب ہم نے کرنی ہے گوشت کی مزیدار سی بھنائی اور بھنائی کے ٹائم بہت زبردست سی خوشبو آئینے والی ہے لیسن کی دھنیا کی یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ ڈیبلپ ہوتا ہے بھنائی میں گوشت کی بھنائی بہت ضروری ہے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیجئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سبنتا ہے اب جی جو ہم نے کچھنال رکھا تھا پانی میں یہ جالی کے ساتھ میں نے پانی کے باول میں رکھا ہوا تھا اب جی ہم اس کو نکال لیتے ہیں بہت اچھے سے ہم نے اس کو دھویا تھا اور اب ہم اس میں کچھنال ڈال دیں گے کچھنال ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید چلا لینا ہے چمچ اس میں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ کچھنال اور گوشت جتنی اس میں ایک اثر باقی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اگر آپ اس میں شوربہ پسند کرتے ہیں تو اب اس میں زیادہ پانی بھی لگا سکتے ہیں میں تھوڑا سا ڈرائی بنانے والی ہوں تو ون کپ کے قریب میں اس میں پانی لگا رہی ہوں جس میں ہمارا کچھنال اور گوشت مکمل طور پر اتنا پک جائے گا کہ جتنا ہمیں چاہیے ہوگا آپ اگر اس میں زیادہ پانی چاہتے ہیں تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں اب مزید ہم اسے پانچ منٹ کے لیے بند کر دیں گے ویٹ لگا دیجئے پانچ منٹ کے لیے مزیدار سا کچھنال ہمارا پانچ منٹ کے بعد ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ اس میں شوربہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو مزید پکا کے یہ آپ کا سالن ہو جائے گا جی تیار اب ہم اس میں جال رہی ہوں میں آدھر ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالے میں سارا کچھ کالی میرچیں بھی آ جاتی ہیں دھنیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر دھنیا چھڑک لیجئے اور جی ہری میرچیں بھی اور اس کو تھوڑا سا مزید ہم چلائیں گے دیکھیں کتنا مزیدار سا یہ گھی سالن سے الگ نظر آ رہا ہے تو اب ہم اسے کرتے ہیں ریش آؤٹ تو مزیدار سا کچھ نار گوشت ہمارا ہو گیا ہے تیار آپ اسے چکن مٹن یا بیف میں کسی چیز میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لذیذ ریسپی ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ باکس میں دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو تھمز اپ دیجئے گا اور اس طرح کی مزید مزیدار آسان اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو آل پہ ضرور کلک کر لینا ہے اس کی گانشنگ کریں گے ہر دنیا سے اور مجھے دیجئے اجازت آپ کے پیار کا اور آپ کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تھانکس فور وچینگ اللہ حافظ